یہ اللہ کی رحمتوں کا موسمِ بہار ہے اور اہلِ ایمان کے لئے کرم نوازنوں رحمات براقات اور انوار کا لوٹ سے ملہ ہے جس میں گناہگاروں کی بخشش و مغفرت کا سامان ہوتا ہے اور اللہ مواہِ سیام کی ہر شب کو گناہگار جہنم کی آگ سے آزاد فرماتا ہے یہ بابرکت مہینہ اپنے دامن میں اتنی برکتیں لیے ہوئے جلوہ کر ہوتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر لوگوں کو پتا چل جائے کہ رمضان میں کیا ہے تو وہ آرزو کریں کہ پورا سال ہی رمضان رہے اتنی برکتیں اور اتنی رحمتیں اللہ نے اس مبارک مہینے کے دامن میں اڈال دی میں نے جو آپ کے سامنے آیت کریمہ دلاوت کی ہے اس میں بھی اس مفہوم کو بیان فرمایا گیا کہ اے ایمان والو تمہارے اوپر روزیں فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلوں پر فرض کیے گئے تھے یا ایوہ اللہزین آمنو کتب آلیکم السیام کما کتب آلاللہزین من قبلکم کیوں فرض کیے گئے وجہ کیا ہے لعلکم تک تکون تاکہ تم متقی بن جاؤ تم پرہزگار بن جاؤ تو روزے کی فرضیت کا نتیجہ تقوے کا حاصل ہونا ہے اتقا کی دولت کا نصیب ہونا ہے تو اس آیت کریمہ میں تین چیزیں بیان کی گئے سب سے پہلی اے ایمان والو تمہارے اوپر روزیں فرض کیے گئے پھر دوسری بات جس طرح تمہارے سے پہلوں پر فرض کیے گئے اور تیسری بات تاکہ تمہیں تقوے کا نور نصیب ہو تمہیں اتقا کی دولت نصیب ہو تو ایک تو روزے کی فرضیت کا حکم دیا گیا اور دوسرا یہ تسلید دی گئی کہ یہ بھوک اور پیاس کی شدت تمہیں ہی نہیں کاٹنا پڑے گی تم سے قبل بھی لوگ یہ عبادت کرتے رہے ہیں اور وہ اس مشکل عبادت سے تقوے کو حاصل کرتے رہے ہیں اور تمہیں بھی ہم اس راستے سے تقوے نصیب کرنا چاہتے ہیں علامہ حقی علیہ رحمہ نے لکھا ہے کہ ملک تحمور السالس یہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد سے تیسرا بادشاہ گزرا ہے اس کے زمانے میں قاحت پڑ گیا تھا تو اس نے اپنی قوم کو یہ حکم دیا کہ ایک وقت کا کھانا آپ کھالیں اور ایک وقت کا کھانا بچائیں اور وہ قاحت زدہ علاقوں میں بھیجیں تو قوم نے اس حکم کو بسر و چشم قبول کیا اور ایک وقت کا فاقہ کاٹ کے اپنے ان بھائیوں کے لیے وہ کھانا بھیجتے ہیں جو قاحت میں مبتلا تھے قوم کی یہ ادا اللہ کو پسند آگئے اور وقت کے نبی پر وحی کی گئی کہ تمہارے اس عمل کو ہم عبادت قرار دیتے ہیں تو حضرت آدم علیہ السلام کے بعد متصل ہی یہ عبادت فرض کی گئی اور پھر جتنے بھی ملتیں قومیں اور امتیں آئیں ان میں روزے کی تحسین کی گئیں اور روزے کی تلقین کی گئیں پرانی جتنے بھی کتابیں ہیں اناجیل ہیں تورات ہیں اس میں روزہ داروں کی تعریف موجود ہے اور حضور علیہ السلام جب اس دنیا پہ تشریف فرما ہوئے تو آقا کریم روزے کی فرضیت سے پہلے بھی روزے رکھتے تھے بیسے روزہ سن دو ہجری کو فرض ہوا ہے شابان المعظم کے مہینے میں لیکن اس سے قبل بھی ایام بیس کے حضور روزے رکھتے تھے اور اس کے علاوہ بھی مختلف ایام میں اللہ کے محبوب روزے رکھتے تھے روزے کی فرضیت کے بعد حضور علیہ السلام کی زندگی میں کل نو رمضان آئے گا جس میں ساتھ انتیس کے تھے اور دو تیس کے تھے یہ بار ذہن میں رکھیے گا کہ روزے انتیس ہوں سواب پھر بھی تیس کہہ دیا جاتا ہے تو زیادہ تر جو رمضان المبارک کہ مہینے ہوتے ہیں وہ انتیس کے ہوتے ہیں تیس کے کم ہوتے ہیں حضور کی زندگی میں نو میں سے ساتھ جو ہیں وہ انتیس کے ہوئے ہیں اور دو تیس کے ہوئے ہیں تو سواب پورے تیس کا ہی ہے بعض لوگوں کو زیادہ ہی مسئلہ ہوتا ہے انتیس ہو جائیں تو یہ اللہ کا کرم ہے کہ روزہ رکھنا بھی نہیں پڑا اور تیس میں کا سواب بھی مل گیا لیکن وہ شور مچا دیتے ہیں کہ یہ روزہ کھا گئے ہیں میرا نہیں خیال کہ کسی کو اپنے ظلمیں اتنی بڑی امت کا بوجھ لینے کی پریشانی ہو اور وہ خامخواہ ایک روزے کے لیے پوری امت کا بوجھ اپنے کندوں پر ڈال لیں تو انتیس روزے ہو یا تیس ہو اللہ سواب پورے تیس کا ہی اتا کرتا ہے روزہ اللہ تعالیٰ جللہ شانہو ای رضا اور اس کی محبت کے حصول کا ذریعہ ہے اور اس کا عملی نتیجہ جو اس آیتِ کریمہ میں بیان کیا گیا وہ تقوی ہے لَعَلَّكُمْ تَتَّقُمْ روزہ اس لیے فرض کیا گیا کہ تم میں تقوی نصیب ہو جائے اتقا کی دولت نصیب اب سوال یہ ہے کیا تقوی بھوک اور پیاس سے حاصل ہوتا ہے پیاس کاٹنے سے بھوک کاٹنے سے کیا تقوی نصیب ہو جاتا ہے صبح سے لے کر شام تک روزہ رکھنے کی تلقین کی گئی یہاں ناروے میں اور مختلف ممالک کے اندر بیس بیس گھنٹے کا روزہ ہے اور ہمارے بھی یہاں سولہ ستہہ گھنٹے مسلسل شدت کی گرمی میں بھوک اور پیاس کاٹنا ہوتی ہے اتنا طویل دورانیاں جو بھوک اور پیاس کاٹی ہے اس کا مقصد رزق بچانا نہیں ہے بلکہ مام سیام میں مومن کا رزق بڑھ جاتا ہے آپ اپنا بجٹ دیکھ لیجئے باقی مہینوں کی نسبت مام سیام میں آپ کے خراجات زیادہ ہوتے ہیں اور کوششادگی ہوتی ہے تو یہ کوئی خوراک بچاؤ مہین نہیں ہے بلکہ رزق تو پھار جاتا ہے لیکن اس کے باوجود بیس بیس گھنٹے سترہ سترہ اٹھارہ اٹھارہ گھنٹے پیاس اور بھوک کاٹنا اس کا کوئی مقصد ہے تو وہ مقصد قرآن نے بیان کیا کہ اس کے نتیجے میں تمہیں اتقا کی دولت ملے گی تمہیں تقوی کا نور رسیب ہوگا سوال یہ کھڑا ہوا کیا بھوک اور پیاس کاٹنے سے تقوی مل جاتا ہے تو اس کو سمجھنے کے لیے ایک مختصر تمہیر سمجھنا ہوگی اور وہ یہ کہ ہمارے دو دشمن ہیں جو ہمیں جادہ مستقیم سے ہٹانے کے لیے دن رات کوششہ ہیں ایک شیطان اور دوسرا نفس یہ دو دشمن ہیں جو ہماری متع عمل ہمارا خلوص ہماری للہیت ہمارا باطن لوٹنے کے لیے ہر وقت مستعد اور فعال رہتے ہیں اب ان دو دشمنوں سے ہمارے تنہا ناتوان وجود کا مقابلہ ہے اور ان میں سے جو بڑا دشمن ہے وہ نفس ہے کیونکہ شیطان نے جب انکارے سجدہ کیا تو ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں شیطان نے بہکا دیا لیکن شیطان نے جب انکارے سجدہ کیا اور خود بہک گیا تو اس وقت کوئی دوسرا شیطان تو نہیں تھا جس نے شیطان کو بہکایا وہ نفس تھا جس نے شیطان کو شیطان بلایا اس نے اندر سے کہا آنا خیر امن ہو میں بہتر ہوں تو یہ انانیت جو تھی آنا خیر امن ہو اس نے اس کو بہکایا تو شیطان کو شیطان بنانے والا نفس ہے تو نفس شیطان سے بھی بڑا دشمن ہے ایک بزرگ تھے وہ ساری زندگی اپنی زبان پہ آنا کا لفظ نہیں آنے دیتے تھے اس مفہوم کو بیان کرنا ہوتا تو وہ الفاظ دگر بیان کرتے میں کا لفظ آنا کا لفظ وہ اپنی زبان پہ ساری زندگی انہوں نے جاری ہی نہیں ہونے لیا کہتے تھے اس لفظ نے شیطان کا بڑا گر کر دیا تو میں یہ لفظ زبان پہ آنے نہیں دیتا اچھا بندے بھی بڑے عجیب ہوتے ہیں کسی نے کہا لو لو ان کی زبان پہ یہ لفظ آتا کہ انہی میں جاتا ہوں اور ان کی زبان پہ یہ لفظ آئے ہی آئے چلے گئے بزرگ تشریف فرما تھے نماز کا وقت قریب ہو رہا تھا حضرت ایک مسئلہ پوچھنے آیا ہوں گا آپ پوچھئے شیطان کو کس چیز نے برباد کیا حضرت اب تو بولیں گے کہ میں نے آنا نے تو کہوں گا جیسے بھی ہوا ان کے زبان پہ لفظ میں تو آئی گیا تو وہ بزرگ بھی بڑے سیانے تھے اس کی نیت کا کھوٹ سمجھ گئے فرما نے لگے بیٹا نماز کا وقت ہو گیا ہے نماز پڑھ لیتے ہیں اس پر بات ہوتی ہے نماز ہوئی سلام پھرا تو خود ہی فرما نے لگے کسی نے کہا تھا کہ شیطان کو کس چیز نے برباد کیا جواب دینا چاہ رہا ہوں کس نے پوچھا تھا جھٹ کھڑا ہو گیا میں نے کہا اسی چیز نے اس کا بڑا گرک کر دیا تو جو نفس تھا وہ شیطان کو شیطان بنانے پا رہا ہے تو ہمارے ساتھ نفس بھی لگا ہوا ہے ہمارے پیچھے شیطان بھی لگا ہوا شیطان بھی بڑا مکار دشمن ہے چھوٹا دشمن یہ بھی نہیں ہے یہ ہماری متع عزیز کو متع ایمان کو متع عمل کو متع خلوص کو لوٹنے کے لئے دن رات مستعد رفعال رہتا ہے اللہ کے محبوب نے فرمایا الشیطان جاسم الا قلب ابن آدم فَإِذَا ذَكْرَ اللَّهَ خَانَسَا وَإِذَا غَفَّلَ بَسْوَسَا شیطان اولادِ آدم کے دل پہ قبضہ جمع کر بیٹھ جاتا ہے جب یہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو بھاگ جاتا ہے اور جب یہ اللہ کے ذکر سے غافل ہوتا ہے تو یہ بس بساندہ ذکر ہوتا ہے تو شیطان اولادِ آدم کی دل پہ قبضہ جمع موسم اچھا ہے رود سوہانی ہے سہنے چمن میں پھول کھلے ہیں لیکن میرا دل نہیں چاہ رہا ہاتھوں ٹھانگیں جمبش ہی نہیں کرے گی مرخن غزائیں سامنے پڑی ہیں اور آپ کا تقاضہ ہے کہ جناب لے لیجیے لیکن میرا جی نہیں چاہے گا تو ہاتھ جمبش نہیں کریں گے آسمان ستاروں اور کہکشاؤں سے بھرا ہوا ہے جی نہیں چاہے گا تو نظر نہیں اٹھے گی آپ سماتیں بچھائے بیٹھے تھے جیدی چاہے گا زبان نہیں بولے گی تو پورے آزاد دل کے تابے ہیں اور اگر دل شیطان کے تابے ہو گیا اس کے ہترے چڑ گیا تو پھر آزاد وہی کریں گے جو شیطان چاہے گا اور اگر یہ دل مالک کی محبت سے سرشاد ہوگا تو پھر دل جو چاہے گا وہی آزاد کریں گے تو دل اللہ کی نافرمانی کی چاہت ہی پیدا نہیں ہونے دے گا تو آزائے بندیاں کا رخ بھی اللہ کی رضا کی حصول کیلئے ہوگا تو شیطان بھی قبضہ دل پہ جماتا ہے اور دل کو قبو میں کر کے حضرت انسان کا بڑا کرتا ہے اللہ تعالیٰ کا قدم یہ ہوا اِذَا جَا عَمَدَان سُلْسَلَتِ الشَّيَاتِين اللہ کے محبوب علیہ السلام اشارت فرماتے ہیں جب ماہِ سیام آتا ہے تو شیطان جکڑ دیے جاتے ہیں جنت کے دروازے دونوں کے مقابلے میں ناتوان اور کمزور جان کو مقابلے میں آنا پڑتا تھا لیکن جب ماہِ سیام آیا یہ ماہِ انور آیا تو ہمارے دو دشمنوں میں سے ایک دشمن باندیا گیا اب ہمارا مقابلہ صرف ایک دشمن سے رہے گیا دیکھئے ماہِ رمضان آتا ہے تو مسجدوں کے در کشادہ ہو جاتے ہیں لوگوں کا رجحان دین کی طرف ہوتا ہے جو پانچ نمازیں بھی نہیں پڑھتے ہوتے ان کو تراوی میں بھی کھڑا ہوتا دیکھتے ہیں احتمام ہوتا ہے نیکی کا صدقہ و خیرات کا محول پیدا ہوتا ہے ایسا کیوں ہے کہ شیطان بند گیا لیکن اس کے باوجود نظر بھٹک رہی ہے خیالوں میں آوارگی ہے اور رشوت کا بازار گرم ہے کیوں کہ ابھی نفس موجود ہے تو نیکی کا جو محول پیدا ہوا یہ شیطان کے بند جانے کی وجہ سے اور براہی کا محول اب بھی موجود ہے یہ نفس کے موجود ہونے کی وجہ سے تو ہمارے دو دشمن ہیں جو میں زیادہ مستقیم سے اٹھاتے ہیں ایک شیطان اور دوسرا نفس اب جب ماہ سیام آیا تو شیطان باندیا گیا اب ہمارا مقابلہ صرف نفس ہے اور یہ نفس شیطان سے بھی بڑا دشمن ہے شیطان کو شیطان بنانے والا نفس اور وہ محول سے جڑا ہوا ہے ماہ سیام میں شیطان تو بند گیا لیکن نفس نہیں بنا اب ہمیں اپنے نفس کو کمزور کر کے اور اپنی فتح حاصل کرنی ہے اور تقوی کی منزل کو بانا ہے شیطان تو اللہ نے باندیا اب نفس کو کیسے باندے تو آئیے نفس کی بندش کیسے ہوگی یہ کسی ایکسپرٹ سے پوچھیں گے کہ یہ کیسے اس کو باندیں گے اس کو کیسے قابومے کریں گے تو کسی ایسے شخص سے پوچھیں جو اس شعبے کا مہر ہو علامہ اقبال کے مرشد ملہ جلال الدین رومی علیہ رحمہ کہتے ہیں آؤ تمہیں میں ایک معالج کا پتہ دیتا ہوں جو تمہیں اس بیماری کا علاج بتائے گا اور اس کی بندش کے طریقے بتائے گا شیخ رومی علیہ رحمہ فرماتے ہیں ہفت شہرِ عشق راہ اتار گشت ماہنوز اندر خمیں یک اوچام عشق کے ساتوں شہر شیخ فرید الدین اتار گھوم چکے ہیں اور میرے جیسا شخص عشق کے پہلے شہر کی پہلی گلی کے کونے پہ کڑا ہے اب اندازہ کیے کہ جن کا پتہ حضرتِ ملہ جلال الدین رومی دے رہے ہیں وہ کس بلند مرتبے پہ فائض المرام ہیں فرمایا کہ وہ عشق کے ساتوں شہر گھوم چکے ہیں اور میں پہلے شہر کی پہلی گلی کی نکر پہ کھڑا ہوں اب شیخ فرید الدین علیہ رحمہ سے پوچھئے کہ شیطان تو بند گیا اب نفس کا وہ بال ہماری اوپر پڑ رہا ہے اور ہم اس کے باوجود ماہ سیام کے اندر گناہوں میں منہمک ہیں تو ہمیں بتایا جائے کہ اس نفس کا علاج کیسے کیا جائے ہمیں آپ کا پتہ بتایا گیا ہے شیخ فرید الدین اتار بولے نفس نتوان کشت اللہ باسے جیس باتو گوئم یادگیرش اے زیر نفس نہیں مرتا لیکن اگر تین اصلے تیرے پاس ہوں تو یہ ٹھہر بھی نہیں سکتا وہ تین اصلے کون سے ہیں خنجر خاموشی اور شمشیر جو نیزہ تنہائی اور ترکہ ہو جو خاموشی کا خنجر بھوکی تلوار اور تنہائی کا نیزہ یہ تین اصلے ایسے ہیں اگر تو یہ لے کر کے نفس پہ ٹوٹ پڑے تو پھر نفس کا مقابلہ تیرے لیے آسان ہوگا خنجر خاموشی خاموشی کا خنجر اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا من سامتہ نجات جو خاموش ہو گیا وہ نجات پا گیا کیونکہ انسان کی زندگی کی زیادہ آفتیں اس کی زبان کی وجہ سے آپ اپنے گناہوں کا اور میں اپنے گناہوں کا اگر احتساب کروں تو ہمیں سب سے زیادہ گناہ زبان کے ملے گی آنکھیں بھی گناہ کرتی ہیں ہاتھ بھی گناہ کرتے ہیں پاؤں بھی گناہ کرتے ہیں لیکن سب سے زیادہ گناہ زبان کرتی ہے جھوٹ بھی بولتی ہے غیبت بھی کرتی ہے شکوہ بھی کرتی ہے گالی سب کو شتم اور کیا کچھ زبان کے گناہ ہے اس لئے اللہ کے محبوب نے فرمایا جو تمہارے دو جبروں کے درمیان ہے یعنی زبان اور دو ٹاموں کے درمیان ہے تمہاری پارسائی کی جگہ تم ان دو چیزوں کی مجھے زمانہ دے دو میں محمد تمہیں جنت کی زمانت دے دیتا ہوں تو انسان کے سب سے زیادہ گناہ زبان کے ہیں اور اس کی پارسائی کی جگہ تو اس لئے میرے حضور نے فرمایا من سامتہ نجاہ جو خاموش ہو گیا وہ نجات پا گیا خنجر خاموشی خاموشی کا خنجر نفس خوشی کا ایک مؤسس رہی ہے اور دوسری بات بشمشیر جو اور بھوک کی تلوار تو بھوک سے نفس کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے بھوک کی تلوار سے نفس کا سر کاٹا جا سکتا ہے اللہ کے محبوب کا فرمان سرئی ہے یا ماشر الشباب من استطاع منکم الباہ فل يتزوج فإنہو آغد للبس وآحسن للفرج فمن لم يستطع فالیہ بسوم فإنہو لہو وجاؤن اے جوانوں کے گروہ تم میں سے اگر کوئی نکاح کرنے کی طاقت رکھتا ہے تو وہ دیر نہ کرے فیل فور نکاح کرنے یہ نظر کا اور پارسائی کا محافظ ہے لیکن اگر تم میں سے کوئی نکاح کرنے کی فیل حال پوزیچن میں نہیں ہے تو وہ کسرت کے ساتھ روزے رکھیں روزے قاتع شہوات ہیں تو بھوک سے نفس کو جو ہے وہ روکا جا سکتا ہے اس کو لگام ڈالے جا سکتا ہے تیسری بات نیزہ تنہائی تنہائی کا نیزہ فرمایا گیا کہ الافیت و فیل ازلا کہ تنہائی کے اندر ہی آفیت جب مجلسوں میں قیمت کی بدگو پھیلتی ہو اور چگلی کا ماحول معاشرے کا جزوے لا ینفت بن جائے اور مجالس کے اندر نظروں کی پاکیزگی کا قائم رہنا مشکل ہو جائے اور انسان کی زندگی کے اندر گناہوں کا بہت بڑا سبب مجلسی زندگی ہو تو پھر اس نے تنہائی بہتر ہے حضرت شاہ نقشبن بخاری فرماتے ہیں کہ فقیر کے لئے سب سے اچھی جگہ اللہ کا گھر مسجد ہے یا کسی کامل سال شخص کی صحبت ہے اور یا پھر تنہائی ہے چوتھی جگہ ہلاکت کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے ہمیں اپنے کاروبار میں اپنے معاملات میں اپنی ملازمتوں میں جانے کی تلقین کی گئی تو وہاں یہ تلقین کی گئی کہ دیر سے جاؤ جلدی واپس آجاؤ اور مسجد میں جاتے ہوئے تلقین کی گئی کہ جلدی جاؤ اور دیر سے واپس آجاؤ لیکن ہم مسجد کے دروازوں پہ جب دور موجود میں رش دیکھتے ہیں کہ لوگ بہت جلدی نکلنا چاہتے ہیں حتیٰ کہ کندوں سے کندے ٹکرا رہے ہوتے ہیں کہ جلدی سے باہر نکل جائے حالانکہ وہ آفیت کی جگہ ہے دو منٹ زیادہ بھی ہو جائیں تو کوئی حرج نہیں ہے اور ایسے لوگوں کو بھی نکلنے میں جلدی کرتے ہوئے دیکھا ہے کہ لگتا تو یہ تھا کہ شاید انہوں نے کسی ضروری کام پہ جانا ہے لیکن باہر نکل کے بازار میں پھٹے پہ بیٹھے تھے اور مسجد سے نکلنے کی جلدی بہت تھی تو مسجد میں جلدی جاؤ اور دیر سے واپس آجاؤ اور بازار میں دیر سے جاؤ اور جلدی واپس آجاؤ لیکن ہماری رویہ اس کے برقس ہو گئے تو تنہائی میں آفیت ہے خاموشی میں آفیت ہے اور بھوک میں آفیت ہے اور یہ ساری چیزیں روزے میں میسر ہیں فرما ہے تم سے اگر کوئی شخص الجے بحث کرے لڑائی کرنا چاہے تو تم اسے کہو انیس سائمون میں نے روزہ رکھا ہوا ہے اسی طرح جو ہے وہ روزے سے آپ کو یک سوئی ملے گی قرآن مجید کی تلاوت کا محول ہوگا اور تم بھوک کاٹھو گے اور یہ تینوں چیزیں تمہارے نفس کو کمزور کرنے والی شیطان بند گیا نفس کمزور ہو گیا اور جب نفس کمزور ہو گیا کمزور ہوتا ہے یہ نفس مرتا نہیں ہے یہ تو کوئی ہے باج فقیرہ کسے نہیں ماریا باہو ظالم چور اندر تھا یہ اندر والا چور جو ہے وہ اتنی آسانی سے کابو آتا ہی نہیں ہے یہ پھر سر اٹھا لیتا ہے اس کو جتنا کچھ لو یہ کچھ عرصے کے بعد تھوڑی سی خوراک ملتی ہے تو پھر سر اٹھا لیتا ہے حضرت باجزید ابو اسلامی کہتے ہیں میں نے اپنے نفس کو ایک دن کہا کہ میں تجھے خوراک بھی نہیں دیتا اور تُو پھر بھی موٹا تازہ ہے تو میرے نفس نے مجھے کہا کہ اے باجزید جب تُم بازار سے گزرتے ہو تو لوگ انگلیاں اٹھا اٹھا کہتے ہیں یہ باجزید جا رہا ہے یہ باجزید جا رہا ہے تو مجھے میری غزہ اور خوراک اس سے مل جائے تو یہ خوراک ہوتی ہے نفس کی تو نفس بہت ظالم ہے اور ساری زندگی اس سے لڑتے ہوئے گزرتی ہے وہ کسی نے کہا تھا نا تمام عمر توفاں سے کھیلتے گزری نیا کے ڈوبنے کا ڈر بھی رہا تو یہ ساری زندگی اس طرح ٹکراتے ہوئے سے گزرتی ہے لیکن جب کمزور ہو جائے تو پھر یہ شیطان کو موقع نہیں دیتا ہے لیکن اگر نفس اگر ماہ سیام میں ہمارا کمزور نہ ہوا صرف ہم نے بھوک کی کاٹی اور باقی اپنے معمولات وہی رکھے تو میرے حضور نے فرمایا جس نے جھوٹ اور برے کام نہیں چھوڑے اور جھوٹے کام ترک نہیں کیے یہ تو باطن کی تطہیر کا ایک ذریعہ تھا یہ تو مند کی تہذیب کا ایک ذریعہ تھا یہ تو نفس کی شر سے اپنے آپ کو بچانے اور شیطان کے مکروف ریب سے بچانے کا ایک ذریعہ تھا دیکھئے شیطان بن جاتا ہے ماہ سیام میں حدیث واضح ہے لیکن نفس موجود رہتے ہیں اگر نفس کمزور ہو گیا تو شیطان چھٹ کے بھی کچھ نہیں کرے کیونکہ شیطان باہر کا دشمن ہے نفس اندر کا دشمن ہے جب تک اندر والا دشمن ساتھ نہیں دیتا باہر والا دشمن کچھ نہیں کر سکتا ہمارے دیہاتوں میں چوری ہو جائے تو گوڑے بزرگ سارے جوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ چور کہاں سے آیا کیسے آیا تو ایک نکتے پر سارے متفق ہوتے ہیں کہ اندر کا کوئی بھیدی ضرور موجود ہے اگر اندر کا کوئی بھیدی موجود نہیں ہے تو چور باہر سے آکی حملہ آور ہو ہی نہیں سکتا ہے تو شیطان باہر کا چور ہے نفس اندر کا بھیدی ہے اور اگر یہ اندر والا باہر والے کا ساتھ نہ دے تو شیطان انسان پر حملہ آور ہو ہی نہیں سکتا اس لئے اس کو قابو کرنے اس کو رام کرنے تاکہ شیطان چھٹنے کے باوجود بھی جو ہے وہ ہمارے اوپر حملہ آور نہ ہو سکے برنا وہ تو پیچ و تاب کھا رہے ہیں یہ جو تم نمازیں پڑھتے ہو سروں پر ٹوپیاں تم نے پہن لیا اور بڑے شریف مند کے مسجد میں جا رہے ہو ذرا چھٹ لوں عید کے دن ہی جو ہے وہ تمہارا سارا کیا دھنا برباد نہ کیا تو مجھے شیطان نہ گئنا تو وہ سب کچھ برباد کر دیتا ہے اگر ہمارے نفس کی تہزیم نہیں ہوتی تو یہ اللہ نے ایک ہمیں موقع دیا ہے پورا ایک مہینہ ہے ایک ورک شاپ ہے باطن کی تطہیر کے لیے اور ایک اندر کی پاکیزگی کے لیے ہمیں ایک موقع فراہم کیا گیا ہے اور اسے ہم برپورا فائدہ حاصل کریں قرآن مجید کی قصرت کے ساتھ تلاوت صلاة و تراوی میں شمولیت اور خاموشی کا اختیار کرنا اور جو ہے وہ اللہ کی ذکر فکر کے طرح متوجہ رہنا اور بھوک کاتنا اس کا عملی نتیجہ یہ ہوگا کہ اتقاع کی دولت سے دیکھئے ماہ سیام میں ہمیں ان کاموں سے بھی روک دیا گیا جو کہ کام جائز تھے کھانا پینا اور جو ہے وہ اپنی منکوہ سے جنسی تعلق یہ تو وہ امور تھے جو جائز تھے مشروع تھے لیکن اوقات روزہ میں ان جائز کاموں سے بھی ہمیں روک دیا گیا اس فلسفے کو ہمیں سمجھنا ہوگا کہ جو کام شریعت میں جائز تھے مشروع تھے روزہ ان سے بھی رک جانے کا نام ہے اور جو چیزیں شریعت میں جائز ہی نہیں ہیں جھوٹ بولنا ہے غیبت کرنا ہے بد نگاہی ہے اور دیگر برے عامال ہیں تو یہ چیزیں تو روزہ نہ بھی ہو تو پھر بھی ناجائز ہیں تو جو چیزیں جائز تھیں روزے میں ان سے بھی منع کر دیا گیا اور جو چیزیں ناجائز ہیں تو اگر کوئی شخص ان چیزوں سے نہیں رکھتا تو پھر اس نے روزہ کیا رکھا ایک بندہ بھوک کاٹتا ہے لیکن جھوٹ بولتا ہے ایک بندہ پیاس کاٹتا ہے لیکن غیبت کرتا ہے ایک بندہ صبح سے شام تک نہ کچھ کھاتا ہے نہ کچھ پیتا ہے لیکن رشوت لیتا ہے پھر مجھے بتائیے اس نے روزہ کیا رکھا روزہ تو ایک مشک تھی کہ جو چیزیں جائز تھی ان سے بھی منع کر دیا گیا ان سے بھی روک دیا گیا اور جو ناجائز تھی وہ تو پہلے ہی ناجائز تھی روزے کے بغیر بھی ناجائز تھی تو اس لیے روزہ ایک مشک ہے ہمارے سامنے مرغن غزام ہو جود ہے ہمارے پاس سامنے تھنڈا مشروب ہو جود ہے اور ہمیں مشک کرنے کی تلقین کی گئی کہ تمہیں بھوک ہے شدت کی پیاس ہے لیکن صبر کر کے دکھاؤ تم نہیں لوگے یہ تمہاری مشک ہے تو پھر جو حرام ہوگا اللہ کے طرف سے ممنوع ہوگا تو اس کو تم کسنا لوگے جب تمہاری یہ مشک ہو جو گی لیکن ہم اس مشک کے اندر ہی جب ان سے نہیں رکھیں گے تو پھر ہمارا روزہ روزہ ہی نہیں ہوگا پھر بھوک اور پیاس کٹنے کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا بہت سارے روزہ دار ایسے ہیں جن کا روزہ سوائے بھوک اور پیاس کٹنے کے کچھ نہیں اس لیے جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ہے ان سے تو رکنا ہی رکنا ہے جو چیزیں مشروع ہیں ان سے وقتی طور پر روکا گیا تو ان سے بھی روک کر کے روزہ کی تک میری کی جائے اچھا روزے میں ایک اور چیز ہے کہ ہمارے صوفیاء مراقبہ کر کے ایک دولت پاتے ہیں اور وہ کیا کہ اللہ دیکھ رہا ہے وہ مراقبہ میں بیٹھ جاتے ہیں اور اس تصور میں ڈوب جاتے ہیں کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور یہ یقین اپنے اندر اتارتے ہیں اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر گناہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے یہ تصور جب بندے کے ساتھ جڑ جاتا ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے ماہ سیام میں یہ دولت اللہ بانٹ دیتا ہے جو مراقبے سے صوفیاء حاصل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس دولت کو اہل ایمان پر چھڑک دیتا ہے کڑکتی دھو کوئی دیکھنے والا بھی نہیں ہے لیکن بندہ ایک گھونٹ بھی نہیں پیتا وضو کرتے بھی احتیاط کرتا ہے کوئی قطرہ حالق سے نیچے نہ اتر جائے کیونکہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے جو چیزیں صوفیاء کو مراقبے سے نصیب ہوتی ہیں ماہ سیام میں اللہ اس دولت کو بانٹ دیتا ہے چھڑک دیتا ہے بارش کی طرح وہ دولت برستی ہے اور یہ تصور ہمارے ساتھ جڑ جاتا ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے ہم پانی نہیں پیتے اللہ دیکھ رہا ہے مرغن غزائیں موجود ہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے تو میں یہ پوچھتا ہوں کہ ہم کھانا نہیں کھاتے کہ اللہ دیکھ رہا ہے ہم پانی نہیں پیتے کہ اللہ دیکھ رہا ہے لیکن جب رشوت لے رہے ہوتے ہیں اللہ اس وقت نہیں دیکھتا جب نظر بھٹک رہی ہوتی ہے اللہ اس وقت نہیں دیکھتا جب خیال بہک رہا ہوتا ہے اللہ اس وقت نہیں دیکھتا جب سوچوں میں آوارگی آتی ہے اللہ اس وقت نہیں دیکھتا تو یہ صرف وہ کھانے اور پینے کوئی دیکھ رہا ہے باقی امور زندگی کو نہیں دیکھ رہا اور وہ کیا صرف رمضان میں دیکھتا ہے غیر رمضان میں نہیں دیکھتا تو یہ جو نور اترا تھا ماہِ سیام میں اس کو اپنے اندر اگر جذب کر لیا جائے تو زندگی سبر جاتی ہے جو مراقبوں سے حاصل ہوتا تھا ماہِ سیام میں وہ مین کی طرح برسا اور ہم اس کے اپنے اندر سمولیں جذب کر لیں تو نتیجہ یہ ہوگا کہ ہماری زندگی نور میں لا نور ہو جائے گی اور یہ تصور جب انسان کی زندگی میں جم جائے تو یہ گناہوں سے روکنے کا موصل ذریعہ ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے وہ یہ بتائیے اس سے بڑا ہیجان انگیز بھی کوئی منظر ہو سکتا ہے کہ حسن کی پتلی ہے اور جو ہے وہ اس کی ایک 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 ادا اور عشوے سے قیامتیں پھوٹتے ہیں اور وہ خود جناب یوسف کے سامنے اپنے حسن کو پیش کر رہی ہے ساتوں دروازے بھی مکفل ہیں بوت کے اوپر بھی کپڑا ڈال لیا اور زلیخہ حضرت یوسف کو خود کہہ رہی ہے ہے طالعہ یوسف ہم تو آ جاؤ نہ زیادہ آنکھ اٹھا کے میرے جلوے دیکھو لیکن جناب یوسف کیا بولتے ہیں قَالَ مَعَذَ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ کی پناہ میں آتا ہوں کہا تو سات دروازے بند کر کے لوگوں کی نظروں سے چھپ گئی اور موٹا کھیس ڈال کے اپنے زوم میں اپنے جھوٹے خدا سے بھی شرب کرتی ہے اور اسے چھپ گئی میں اس خدا سے حیاء کیوں نہ کروں جو ساتنی کٹھلی میں بھی دیکھ رہا ہے پھر اتنی روشنیاں برسیں اتنا یقین برسا کہ گناہ کیا گناہ کا تصور بھی محال ہو گیا تو مجھے بتائیے کتنا حیجان انگیز منظر تھا جب حسن قدموں میں بچھنے کے لیے خود بیتاب تھا اور حضرت یوسف جوانے رانہ ہیں جوانی اور شباب پورے بانکپن پہ ہے اور ادھر حسن مچل مچل کے قدموں میں بچھ رہا ہے لیکن یہ جذبہ کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے ایسی رکاوٹ بنتا ہے کالا مازاللہ کام اللہ کی بناہ میں آتا تو یہ یقین دیم بندے کے ساتھ جڑ جاتا ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے تو پھر انسان کے لیے گناہ سے بچنا کوئی مشکل نہیں ہوتا گھر میں فاقع ہوں مشکل میں بندہ پسا ہو اور اس کو رشوت مل رہی ہو تو پھر اپنا ہاتھ روکنا بڑا مشکل ہوتا ہے بلکتے بچوں کا خیال آتا ہے لیکن جب یہ خیال ہو کہ میرا رب میرا رازق ہے اور میری سمل کو دیکھ رہا ہے تو پھر بندہ اس کو پریکا کی حیثیت بھی نہیں دیتا اور جب وہ پاؤں کی ٹھوکر پہ بھی نہ رکھیں تو پھر اللہ فرماتا ہے تو یہ کر کے دیکھ میں تجھے وہاں سے رزق دوں گا جہاں سے تجھے گمان بھی نہیں ہو تو اپنے یقین کو کھڑا کر کے دیکھ میرے اوپر اعتماد کر کے دیکھ میرے حضور نے فرمایا اللہ پر توقل کرنے کا جو حق ہے اگر تم ادا کرو وہ تم ایسے رزق دے جیسے پرندوں کو اتا کرتا صبح گھر سے نکلتے ہیں خالی پیٹ ہوتے ہیں ہمیں تو پتہ ہے دفتر میں جانا ہے ہمیں تو پتہ ہے دکان پہ جانا ہے ہمیں تو پتہ ہے فیکٹری میں جانا ہے ہمیں تو پتہ ہے کہ ہم نے فلان جگہ جا کے دھیاری لگانی لیکن ان کا کوئی کاروبار نہیں ہوتا کوئی فیکٹری نہیں ہوتی جدر جی آیا صبح جو ہے وہ اڑان بھر دی بند توقل پنچی اٹھ دے خرچ نہ پلے زیرہ ہو نہ کوئی راس ہے نہ کوئی کاروبار ہے لیکن کبھی ارسان ہوا کہ شام کو خالی پیٹ آئے ہوں تو کہا اگر تم اللہ پہ توقل کر لو وہ بھی تمہیں ایسے رزق دے جیسے پرندوں کو رزق کرتا ہے پرندوں میں سے ایک پرندہ ہے ہنس یہ سچے موٹی کھاتا ہے اور آپ پنساری کے پاس موٹی کھ لینے جائیں تو ہزاروں روپے تولے کے معاشر کے حساب سے آپ لیں تو پھر بھی آپ سوچتے ہیں کہ بردہ نہیں یہ خالص دیا یا نہیں دیا وہ اتنے نایاب اور کمیاب ہیں کہ آپ معاشروں اور تولوں میں خریدتے ہیں اور پھر بھی آپ کو شک رہتا ہے کہ یہ خالص ہیں یا کہ نہیں اور ہنس کھاتا ہی وہ ہے اور دنیا پر ایک نہیں لاکھوں کروڑوں انس ہیں اور روزانہ صبح و شام کھاتے اور پیٹ بھر کے کھاتے ہیں اور اللہ انہیں روز عطا بھی کر دیتا ہے تو یہ مالک وہ ہے رازے کا جب اس پر توقل اور اس پر یقین پیدا ہو جاتا ہے تو پھر مشکل نہیں رہتا پھر آسان نہیں پیدا ہو جاتا تو روزوں میں اللہ تعالیٰ یہ یقین دیتا ہے کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے بندہ یہ تیکن پیدا کر دیتا ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے باز کر چھوٹے بچے روزہ رکھ لیتے ہیں تو مائیں بے چین ہو جاتی ہیں جب دوپہر کے وقت پھول جیسے بچے کملا جاتے ہیں تو مائیں انہیں بند کمرے میں کوئی کھانا یا کوئی ٹوفی یا کوئی اور چیز یا چاکلیٹ دیتی ہیں کہ بیٹے یہ کھالو تو وہ بچے نہیں کھا رہے ہوتے تو مائیں کہتے ہیں پتر کھالو کوئی نہیں دیکھ رہا تو وہ بچے بھی کہتے ہیں اللہ دیکھ رہا ہے تو وہ جو صوفیاء کو مراقبوں سے ملتا ہے وہ ایک بچے کو بھی نصیب ہو رہا ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ یہاں ایک اور بھی تسلیح ہے ہم ہزار گناہ گار سہی ہم ہزار سیاہ گار سہی لیکن ہمارا رب پہ کتنا یقین ہے رمضان میں پتا چلتا ہے کہ اس ذات پہ ہمارا کتنا تیقن ہے کتنا یقین ہے جس کو دیکھا نہیں چھوہ نہیں بات نہیں ہوئی جو تصور خیال کی حدود سے براہ ہے اتنا یقین ہے کہ ہم پانی نہیں لیتے کھانا نہیں لیتے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے کاش کہ اس کو ہم اپنی پوری زندگی میں پھیلالیں اور اس کو زندگی میں جب ہم تاری کر لیں گے تو پھر گناہ کرنا محال اور ناممکن ہو جائے گا اور زندگی نور و نالہ نور ہو جائے گی اور یہی تقویہ کا حصول ہے فرمائے اے ایمان والو تمہارے اوپر اسے فرض کر دئیے گئے جس طرح تم سے پہلوں پر فرض کیے گئے تھے لَا لَا كُم تَتَّقُم تاکہ تم متقی بن جاؤ تاکہ تم پرہزگار بن جاؤ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی انہوں سے مروی ہے کہ جب شابان کی 29 تاریخ ہوتی تو اللہ کے بحبور میں خطبہ ارشاد فرماتے ہیں اس میں رمضان المبارک کے فضائل بیان کرتے اور کہتے ہیں تمہارے پاس ایک شہر عظیم عزت اور عظمت والا مہینہ آ رہا ہے جس کا ہر دن باقی سال کے دنوں سے افضل ہے جس کی ہر رات باقی سال کی راتوں سے افضل ہے اور اس میں ایک رات ایسی ہے لیلت القدر جو ہزار مہینے سے بیتا ہے تو یہ اللہ تعالی کی رحمتوں کا روپ ہے رحمتوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور روزہ دار کا روزہ بالخصوص اثر کے وقت شام کے وقت پچھلے پہر روزہ دار کے خالی مدے سے جو ایک بھو اٹھتی ہے محک اٹھتی ہے اللہ کو کسطوری سے بھی زیادہ محبوب ہوتی ہے اللہ اکبر روزہ دار کے لئے دو خوشیاں ہیں ایک خوشی اسے تب ملتی ہے جب وہ روزہ کھولتا ہے سارے دن کی بھوک اور پیاس کٹ کے جب شام کو تھنڈا اور میٹھا مشروب اسے ملتا ہے اور وہ مشروب اپنے جو ہے وہ موں میں ڈالتا ہے وہ میدے کی طرف اترتا ہے تو اس کی زبان بولے نہ بولے اس کا ایک ایک انگ اللہ کی تصویب بول رہا ہوتا ہے اور اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوتا ہے اس وقت اسے ایک عجیب فرہت ہوتی ہے کہ اتنا طویل لمبا روزہ تھا شکر ہے کہ میرا روزہ تکمیل کو پہنچا ایک روحانی مسرد پھر روزہ کھلنے کے وقت اس کو بدلی مسرد تو ایک فرمایا اس کو فرہت تب ملتی ہے جب وہ روزہ کھولتا ہے وَفَرْحَتٌ اِنْدَ لِقَائِ رَبِّ اور دوسری فرہت اسے تب ملے گی جب روزہ کے سیلے میں اللہ اپنے رخ سے پردہ ہٹا دے گا اور اللہ اپنا دیدار عطا فرمائے گا تو یہ روزہ دار کے لئے خوشیاں ہیں خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو ماہ سیام کے روزے پورے خوشو و خضو کے ساتھ رکھتے ہیں اور اس کی برکتوں سے مالا مال ہوتے ہیں ورنہ بعض لوگ میں نے ایسے بھی دیکھے ہیں وہ چھوٹی چھوٹی بیماریوں کا بہانہ بنا کے روزہ ترک کر دیتے ہیں اور انہیں حوصلہ ہی نہیں پڑتا روزہ رکھنے کا کیونکہ اسوم و نصف و صبر روزہ آدھا صبر ہے میں سمجھتا ہوں میں شگر کا مریض ہوں اور چار سے پانچ گھنٹے اگر مجھے کچھ کھانے کو نہ ملے تو میری طبیعت میں ایسا استراب اور بیچینی پیدا ہو جاتی ہے کہ میں گھر والوں سے علجنے کی کیفیت میں بھی آ جاتا ہوں لیکن ماہ سیام میں بیس گھنٹے بھی کٹ لیتا ہوں لیکن میری طبیعت پر کوئی بوجھ اس لیے نہیں ہوتا کہ میں اللہ کی رضا کو اپنے ذہن کے ایک کے گوشے میں رکھے ہوئے ہوتا ہوں تو یہ آدھا صبر ہے یہ صبر سکھاتا ہے اور پھر روزے سے جب ہم بھوک کٹتے ہیں تو غوربہ مساکین وہ لوگ جو بیچارے بھوک اور پیاس کٹ کے زندگی گزارتے ہیں ان کا بھی ہمیں خیال لاتا ہے کہ ہمیں تو اپنے اختیار سے چند لمحوں کے لیے بھوک کٹنی پڑی تو اس کی کل فرط اور اس کی عذیت اتنی ہے تو جو شخص مجبوری کی وجہ سے کٹتے ہیں اور ان کے بلکتے بچے ان کے سامنے ہوتے ہیں تو پھر ان کا عالم کیا ہوگا تو اس سے پھر صدقہ اور خیرات کا ماحول پیدا ہوتا ہے اور ہم غوربہ کو اپنے ساتھ خوشیوں میں شریک کرتے ہیں اللہ تعالیٰ جللہ شان ہو ہمیں ماہ سیام کے روزے سلارت تراوی دیگر سال عامال کی توفیق دے با آخر دعوانا